السلام علیکم ورحمت اللہ جمعید وبرکاتہ ایران کے شہر مشہد میں ایک مشہور مسجد ہے جس کا نام ہے گوھر شاد مسجد آپ نے شاید اس کا نام سنا ہو اور اگر اس کا نام آپ نے نہیں بھی سنا ہے تو اس کی پکچرز آپ نے ضرور دیکھی ہوں گی بھلے ہی آپ اس کو اس نام سے نہ پہچانتے ہوں بہرحال اس مسجد سے جڑی ہوئی ایک بہت دلچسپ کہانی ہے ایک سچا واقعہ جو اس کی تعمیر سے جڑا ہوا ہے اس واقعے نے میرے دل کو بہت چھوا اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے بھی دل کو وہ ضرور چھو جائے گا تو چلیے اس ویڈیو میں میں شیئر کرتا ہوں وہ واقعہ جو اس مسجد سے جڑا ہے دراصل یہ مسجد سن 1418 عیسوی کی تعمیر ہے سن 1418 میں اس کی تعمیر ہوئی اور اس کو بنوایا تھا اس وقت کی ملکہ گوھر شاد نے اس زمانے کی ایک رانی تھی ان کا نام گوھر شاد تھا انہی کے نام سے یہ آج تک مشہور ہیں تو قصہ یوں ہے کہ گوھر شاد ایک بہت ہی دیندار متقی پریزگار عورت تھی اور انہوں نے اس مسجد کو بڑے ذوق و شوق سے بنوایا تھا اور بنوانے کی نویت کچھ اس طرح تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ ایک اپنی نویت کی ایک الگ ممتاز ایک کوئی مسجد بنے جس کے اندر جتنے بھی کام کرنے والے ہیں وہ تمام لوگ باوضو ہو کر اس کی تعمیر کریں اور کسی انسان کے یا کسی جاندار کے اوپر اس تعمیر کے دوران ظلم نہ کیا جائے تو انہوں نے یہ سخت انسٹیکشنز دیئے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اس کی تعمیر میں حصہ لیں گے میں انہیں ان کی سیلری کا ڈبل دوں گی یعنی ان کی جتنی تنخواہ ہے جتنا وہ کماتے ہیں اس کا دو گناہ میں ان کو پی کروں گی لیکن میری شرط یہ ہے کہ انہیں مستقل باوضو رہنا پڑے گا اور کچھ اخلاقی محاسن کا پاس رکھنا پڑے گا کوئی کسی انسان کا اس دوران مداخ نہیں اڑائے گا کوئی کسی کو پرتند نہیں کرے گا کوئی چغلی نہیں کرے گا کسی کی اور کسی کو کسی طرح کبھی دکھ نہیں دے گا یہاں تک کہ انہوں نے یہ سخت حکامات جاری کیے کہ اس تعمیر میں شامل ہونے والے جو جانور ہیں ان کے آگے ہر وقت چارہ رہنا چاہیے ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہ ہو کہ ان کے سامنے چارہ نہ ہو پانی نہ ہو یعنی کہ وہ کسی بھی حال میں بھوکے یا پیاسے نہ رہے ہیں گوھر شاد بہت ہی بات تقوی اور پریزگار عورت تھی اور مستقل ہجاب میں رہتی تھی یعنی اپنا چہرہ بھی وہ ڈھک کر رہا کرتی تھی اور کسی مرد نے نامحرم مرد نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اور وہ اکثر اس تعمیر کو دیکھنے کے لیے وہاں پر آیا کرتی تھی تو اس سلسلے میں ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اس مسجد کی تعمیر دیکھنے کے لیے اپنے معمول کے اعتبار سے آئیں اور اس دن کچھ ہوا تیز چل رہی تھی اور اچانک ان کا چہرہ بے نغاب ہو گیا اس کے اوپر جو ہجاب تھا وہ ہٹ گیا اور ایک کاریگر کی نگاہ ان کی شکل پر پڑ گئی ایک کام کرنے والی کی جو اس تعمیر میں شامل تھا اس کی نگاہ ان کے چہرے پر پڑ گئی اور ان کا حسن دیکھ کر وہ ان پر فرفتہ ہو گیا اور اس قدر ان کے عشق میں گرفتار ہوا کہ وہ بیمار پڑ گیا گوھر شاد کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کا خیال رکھتی تھی جو اس تعمیر سے جڑے ہوئے تھے تو جب گوھر شاد کو پتا چلا کہ ایک کاریگر ہے ایک کام کرنے والا ہے جو کئی دن سے غیر حاضر ہے تو انہیں فکر ہوئی اور وہ اس کے گھر گئی اور جب وہ گھر گئی تو دیکھا کہ وہ بستر پر ہیں بیمار ہیں انہوں نے اس کی بیماری کی وجہ دریافت کی تو وہ شخص وہ وجہ بتانے سے قاسر رہا لیکن جب اس کی ماں نے دیکھا کہ یہ بہت سخت بیمار ہے اور ممکن ہے کہ یہ جہاں بہاک ہو جائے اس غم میں تو انہوں نے گوھر شاد ملکہ کو تنہائی میں بلایا اور ان کو حمد کر کے یہ واقعہ یہ قصہ بیان کر دیا یہ وجہ بیماری بتا دی گوھر شاد بہت حیران ہوئی کہ صرف ایک جھلک نے اس شخص کو میرا ایسا دیوانہ بنا دیا کہ یہ اس غم میں بیمار پڑ گیا بارحال گوھر شاد ملکہ نے اپنے شوہر اس وقت کے جو بادشاہ تھے یعنی شارخ جن کا نام تھا ان سے یہ سارا ماجرہ دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ دیکھئے کیا کرنا ہے اور بارحال میں آپ کے لئے اتنی قربانی دینے کے لئے تیار ہوں کہ میں آپ کو طلاق دے دوں گا اور آپ اس شخص سے نکاح کر لیجئے ملکہ گوھر شاد نے اپنے اقلام سے یہ کہلوایا کہ اس شخص سے جا کر کہو کہ میں اس سے نکاح کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ اس مسجد میں اس شخص کو چالیس دن اتقاف میں رہنا پڑے گا چالیس دن اگر وہ مستقل اتقاف میں یہاں رہتا ہے عبادت کرتا ہے اس مسجد میں جس کی تعمیر چل رہی ہے تو میں اکتالیسویں دن اس سے نکاح کر لوں گی اس شخص نے جب سنا تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سمایا اور اس نے کہا کہ یہ تو بہت آسان شرط ہے یہ تو چالیس دن کی بات ہے میں تو چالیس سال بھی یہ شرط قبول کرنے کے لئے تیار ہوں اگر میری زندگی وفا کرے تو تو برحال وہ اگدم کھڑا ہو گیا اب اس طرح سے اور ایسا لگنے لگا جیسے مانو اس کو کوئی تکلیف تھی ہی نہیں وہ بیمار تھا ہی نہیں اور وہ فوراں اس مسجد میں چلا گیا اور پاک صاف ہو کر اور اس مسجد کے اندر داخل ہوا اعتقاف کی نیت سے اور اعتقاف میں وہ بیٹھ گیا اور مسجد میں عبادت میں مضبول ہو گیا چالیس دن جس دن چالیسوں دن تھا اس دن ملکہ گوھر شاد نے اپنے ایک غلام کو بھیجا اور کہا کہ اس شخص سے کہو کہ شرط پوری ہوئی اور کل کو وہ جس جگہ اور جس صورت میں چاہے میں نکاح کا نگلنے تیار ہوں اس سے پوچھو کہ اس کی اب کیا مرضی ہے تو ان کا اغلام گیا اور اس نے یہ پیغام ملکہ گوھر شاد کا اس شخص کو دیا یہ بات سن کر وہ شخص مسکر آیا اور اس نے کہا کہ ملکہ گوھر شاد سے کہنا ہے کہ اب مجھے ان کی حاجت نہیں ہے اب میں ان سے نکاح کرنے کا خواہش مند نہیں ہوں اس شخص نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ جب میں چالیس دن پہلے جب میں بیمار تھا اور میں ان کو دیکھ چکا تھا تو ان کو حاصل کرنے کی چاہت میرے دل میں موجود تھی اور میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت احساس کبھی نہیں کیا تھا جتنا ان کو دیکھ کر ان کے چہرے مبارک کو دیکھ کر مجھے محسوس ہوا تھا اور مجھے لگا تھا کہ اس سے بڑی نعمت کوئی ہو ہی نہیں سکتی اگر یہ شہ مجھے مل جائے تو مجھے سب کچھ مل جائے گا دنیا کی تمام دولت مل جائے گی لیکن چالیس سال چالیس دن ساری چالیس دن اس مسجد میں عبادت میں مشغول رہنے کے بعد میں نے اس احساس سے بھی زیادہ خوبصورت احساس کو پا لیا میں نے گوہر شاد سے زیادہ خوبصورت ہستی کو دیکھ لیا اور یہ خوبصورت احساس میں کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا مجھے ڈر ہے کہ اگر اس چالیس دن کی عبادت کے اوز اس کی اجرت میں اس کے بدلے میں میں گوہر شاد کو حاصل کرنے پر رضا مند ہو جاؤں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اس احساس سے محروم نہ کر دے اس کے بعد یہ شخص علم دین حاصل کرنے میں یوں مشغول ہوا یوں مشغول ہوا کہ وہ ایران کا ایک بہت بڑا فقی بنا یہ شخص اور کوئی نہیں بعد میں آیت اللہ سید محمد صادق حمدانی کے نام سے جانا گیا جو ایک مشہور فقی گزرے ہیں ایران کے تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی یہ کہانی یہ سچی کہانی ایک واقعہ ہے اور اس سے اس کا مورل یہ ہے اس کہانی کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان میں جو رات کی قیام اللہ کی جو فضیلت رکھی ہے بہت زیادہ اور جس کو ہم ترابی کے نام سے جانتے ہیں تو یہ بیسیکلی پوری امت مسلمہ کو قیام اللیل کی کا عادی بنانے کی ایک پریکٹس ہے یعنی ایک مہینہ مسلسل رات کے اندھیرے میں رات کی تاریکی میں اٹھ کر اللہ کے سامنے گل گڑانا تنہائی میں اور مستقل ایک مہینے تک اس کا مدہ چکھنا تاکہ یہ مزہ چکتے رہنے کی خواہش پیدا ہو جائے عید آنے تک اور پھر یہ مزہ حاصل کرنے کے لئے انسان اس قیام اللیل کو ترک نہ کرے اور اپنی پوری زندگی میں اس خوبصورت احساس کو پانے کی کوشش کرے جس خوبصورت احساس کے بارے میں ابھی ہم نے ایک بہت خوبصورت واقعہ آپ سے شیر کیا والسلام علیکم ورحمت اللہ جميعا وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی